وَعَنْ عَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ حضرتِ سیدنا عَنَسِ بن مالک خادمِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے دس سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے ان سے یہ حدیث مروی ہے وہ فرماتے ہیں قَالَ رَسُولُ اللَّهُ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جاتھ فرمایا لَا يَتَمَنَّ يَنَّ یہ حدیث بڑی جیزی زبردست حدیث ہے لَا يَتَمَنَّ يَنَّ تم میں سے کوئی بھی وہ تمنا نہ کرے اَحَدَكُمُ الْمُوتَ تم میں سے کوئی ایک موت کی یعنی تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی موت کی تمنا نہ کرے یا اللہ میں مرجوان یا اللہ میں موت آجائے اس طرح کی تمنا آردو نہ کرے لِذُرْرِن کسی بیماری کسی تکلیف کی وجہ سے اصوابہ ہوں جو کہ اس کو پہنچی ہو کوئی بیماری پہنچ گئی کوئی پرشانی آگئی کوئی آزمائش آگئی تو اس آزمائش سے بیماری سے تنگ ہو کر وہ موت کی تمنا نہ کرے لیکن اگر آپ ظاہر بات ہے بیماری پرشانی جیلنا ہر کسی کے بات نہیں ہوتی سبر ہر کسی کے فاصل نہیں ہوتا تو اس کا حال رسول اللہ نے بتایا کہ اگر بیماری پرشانی آزمائش تنگ کرے تو کیا کرنا ہے فَإِنْكَانَ لَا بُدَّا پس اگر ضروری ہو فَاعِلًا کوئی دعا کرنا کچھ کہنا ضروری ہی ہو فَاعِلْيَكُولْتُو بَندے کو چاہیے کہ یہ کہلئے کریں اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا جیسے کہ میں پچھلی دعاوں کے اندر بھی کرتا ہوں یہ والی جو آگے دعا ہے یہ بھی آپ زبانی یاد کیجئے گا بہت ہی امدہ دعا ہے اس کے اوپر نشان لگا لیں بہت ہی مفید دعا ہے تو اس دعا کو آپ لازمی زبانی سے یاد کیجئے گا دیکھ دیکھ لیں اس دعا کا اللہم احینی یعنی موت کی تمنہ آپ نے نہیں کرنی اللہ تعالی سے یہ نہیں کرنے یا اللہ منو چکلہ یا اللہ منو مار دے اور میں زندہ نہیں نینا چاہتا بلکہ یہ دعا کرنی اللہم احینی یا اللہ مجھے زندہ رکھ ما کانت الحیات جب تک زندہ رہنا خیرا لی میرے لئے بہتر ہے وَتَوَفَّنِ اور آیا اللہ مجھے وفات عطا کرنے مجھے موت عطا کرنے اذا کانت الوفات جب کے موت جب کے مرنا خیرا لی میرے لئے بہتر ہو یعنی اللہ تعالی سے یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ جب تک میرا زندہ رہنا میرے حق میں بہتر ہے مجھے زندہ رکھ اور جب تک میرا مرنا اور میری موت میرے حق میں بہتر ہو تو یا اللہ مجھے موت عطا فرما موت کی تمنہ کرنا یہ جائز نہیں ہے متفقہ انہالی یہ حدیث سے بخاری سے مسلم کی ہے اگری حدیث جی وعن ابی عبداللہ خباب ابن الارت ابو عبداللہ یہ ان کی کنیت ہے خباب بن الارت یہ صحابی رسول honour کا نام ہے صحابی رسول خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں شکونا الہ رسول اللہ ہم نے شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب وہو متوسید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائی ہوئی تھی بردتاً ایک چادر کے ساتھ لہو جو کہ رسول اللہ کی چادر تھی فی ظل للقعبہ قعبہ کے بیت اللہ کے صائبے یعنی کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر کا تقیہ بنا کرنا اس کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے تو ہم نے جا کر رسول اللہ کے سامنے شکایت کی کہ مشرقین اور ان کفار کے مظالم کی اور ظلموں کی ہم نے رسول اللہ کے سامنے شکایت کی فقلنا ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ہمارے لئے مدد طلب کیوں نہیں کرتے یہ دیکھیں یہ درہا عقیدہ بھی دیکھیں صحابی رسول ہے اور مدد کی ضرورت ہے اور مدد کے لئے رسول اللہ کو نہیں کہہ رہے یا رسول اللہ آگست نا یا رسول اللہ مدد کیجئے کیا کہہ رہے ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے مدد کرتے ہیں آپ ہمارے تعالیٰ سے مدد اے اللہ کے نبی آپ ہمارے تعالیٰ سے دعا کیوں نہیں تو دیکھیں ساتھ ساتھ عقائد بھی کلیر کرتی ہیں ہمارے کہ مدد اور دعا اور پکارنا وہ صرف صرف ایک اللہ کو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مشکل کشاہ ہوتے تو صحابہ کرم ٹریکٹ رسول اللہ کو کہہ دیتے ہیں یا رسول اللہ مدد کیجئے ہماری اور یہ پرشاندی ہے کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ سے مارے لئے مدد کیوں نہیں مانگتے فقالا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد سبایا قَدْ قَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ اوہ تم سے پہلے تم اس امت سے پہلے یو اخاذ الرجل آدمی کو پکر لیا جاتا تھا فَيُحْفَرُوا لَهُ اور کھوٹ دیا جاتا تھا اس کے لئے فِي الْعَرُضِ زمین میں ایک گڑھا کھوٹ دیا جاتا تھا زمین میں فَيُجْعَلُ فِيهَا اور اسے انسان کو اس گڑے کے اندر کھڑا کر دیا جاتا تھا گاڑ دیا جاتا تھا ثُمَّ يُؤْتَعَا پھر لائے جاتا بِالْمِنشَارِ ایک آرَا اللہ حکم دیکھیں جی کس قدر مشکل آزمائش ہے تو آرَا لائے جاتا ہے فَيُخَذُوا عَلَى رَأْسِهِ اور اس کے سر کے اوپر آرَا رکھ دیا جاتا فَيُجْعَلُوا نِسْفَائِنِ اور اس انسان کو اس آدمی کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا کار دیا جاتا اس قدر یعنی کے آزمائشی آتی ہیں آگے وَيُمْشَتُ اور کنگی کی جاتی بِإِمْشَاطِ الْحَدِيدِ لوہے کی کنگی کے ساتھ تو مَا دُونَ النَّحْمِهِ وَعَظْمِهِ تو اُدیر دیا جاتا اُتار دیا جاتا اس کے گوشت کو اور اس کی ہڈیوں کو یعنی لوہے کی کنگیاں اس کے جسم کے اوپر انسان کے جسم کے اوپر پھیلی جاتی تو جس سے اس کا جسم کا گوشت اور اس کی ہڈیاں اپنی جگہ سے ہیل جاتی وہ کھیڑ دی جاتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا يَسُدُّهُ ذَانِكَ آنْدِينِ مَا يَسُدُّو نَا رُوْكْ سَكِي ذَانِكَ یہ اتنی بڑی آزمائش اور اتنی تکلیف ان انسانوں کو اندین ہی ان کے دین سے تو اتنی مشکلات آئی ہی نہیں واللہ اللہ کی قسم لَيُتِمَّنَّ اللَّهُ اللہ ضرور مکمل کرے گا حاضر امر اس دین کو حَتَّى يَسِيرَ الرَّاقِبُ یہاں تک ایک سواری پر سوار وہ چلے گا مِنْ سَنْعَا سَنْعَا سے سَنْعَا جَمَنْ کا علاقہ ہے جمن کا ایک علاقہ کا نام ہے سَنْعَا سے الَا حَذْرَ مَوْتَ حَذْرِ مُوتَقْ لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ کے علاوہ کسی کا اس کو ڈر نہیں ہوگا کوئی خوف نہیں ہوگا وَزِّحْبَ عَلَا غَنَمِهِ اور بیڑیے کے علاوہ بکریوں کو کسی بھی چیز کا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوگا وَلَا لیکن تم تو بہت جلد باز ہو تم تو بہت جلدی کرنے والے ہو یہ صحابی آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لئے مدد مانگئے اور ہمارے لئے مدد کا سوال کیجئے کافروں مشرقین ہمارا جینا حرام کر رکھا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلیح دیتے ہوئے یہ فرمایا ابھی تو کوئی آزمائشت ان پر آئی ہی نہیں ہے پہلے انبیاء اکرام پر پہلے لوگوں کے اوپر تو سروں کے اوپر آرے چلے ہیں اور ان کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے ان کے جسموں کے اوپر لوہے کی کنگیاں پھیری جاتی لیکن اس کے باوجود بھی اپنے دین سے ہٹے نہیں دین سے وہ پھیرے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ جی ہمیں بھی اس طرح کا ایمان اور اس طرح کا حوصلہ اور اس طرح کی جو ایمانی قوت ہے وہ عطا فرمائے اچھا جی آگے وہ معنی بیار کی وفی روایت ایک روایت میں وہو متوسید اور رسول اللہ نے ٹیک لگائی وہی تھی بردتاً چادر کے ساتھ وَقَدْ لَقِيْنَ اور ہمیں پہنچی تھی مِنَ الْمُشْرِقِينَ مُشْرِقُونَ سے شدتاً بہت سارے ساری تکالیف یعنی یہ ایک روایت کا دوسرا حصہ انہوں نے ذکر کر دیا کہ ایک روایت میں یہ الفاظ ہے جی آگے جی حدیث نمبر بتیس وَعَنِ عِبْرِ مَسْعُودٍ حضرتِ عبداللہ عِبْرِ مَسْعُودٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بھر بھی ہے قال وہ فرماتے ہیں لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنِ جَبْ يَوْمِ حُنَيْنِ غَضْوَةِ حُنَيْن غَضْوَةِ حُنَيْنِ آیا تو آ سارا رسول اللہ تو ترجیح دیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناسن کچھ لوگوں کو فی القسماتی مالِ غنیمت ترنے میں کہ جب جنگ ہو گئی فتح نصیب ہو گی مسلمانوں کو تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو مالِ غنیمت کا حصہ زیادہ دے دیا ان کی تعلیف قلبی کے لیے تاکہ وہ امان پر اسلام پر قائم رہے وہ کیسے دیکھے رہی آگے فَاعْطَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کر دیا دے دیا الْاقْرَ الْاقْرَ ابن حابث اقْرَ بن حابث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مِعَتَ مِنَ الْعِبِلِ سو اونٹھ ان کو دے دیا اقْرَ بن حابث رضی اللہ عنہ کو وَاعْطَ اُعْطَ رضی اللہ مثل ذالک اونٹھ یعنی کہ آج کے جو مانے کہ کروڑوں روپیہ بنتا ہے سو اونٹ یعنی کہ ایک اونٹ کم از کم ایک لاکھ روپیہ بھی لگئے کم از کم ایک لاکھ بھی تو ایک کروڑ تو پکا ہو گئے یعنی کہ ایک بندے کو ایک کروڑ پیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا اسی طرح دوسرے بندے کو بھی صحابی رسول کو ایک کروڑ پیہ سو اونٹ دے دیا اور دے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو من اشراف العربی عرب کے جو اشراف تھے عرب کے جو بڑے بڑے لوگ تھے ان کی تعلیفیں قلبی کریں جیس طرح کہ حضرت ابو صفیان ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یعنی کہ تازہ تازہ بھی مسلمان ہوئے تھے تو ان کی تعلیفیں قلبی کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو سوٹ دے دیئے تاکہ یہ ایمان کے اوپر اسلام کے اوپر پکے ہو جائے وآسارہم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ترجیدی بڑھا دیا اس دن فیل قسماتی مالی غنیمت تقسیم کرنا میں اپنے جو مخلص صحابہ اکرام تھے ان کی بجائے آپ نے ان کو مالی غنیمت زیادہ دے دیا تو اب کیا ہوا فقال رجل ایک آدمی نے کہا اب یہ آدمی کونہ تھی یہ آدمی منافق قسم کا بندہ تھا اور یہ سچا پکا مسلمان نہیں تھا جس نے یہ بات کہی ہے آگے دیکھئے حقال رجل ایک آدمی نے کہا انہا ذہی قسمت بے شک یہ جو تقسیم کی گئی ہے ما عوضی لفیہ اس تقسیم میں عدل اور انصاف نہیں کیا گیا ٹھیک ہے آپ دیکھیں کوئی مخلص صحابی یہ جملہ کہہ سکتا ہے بالکل عورت کے زیر میں بھی نہیں آسکتا یہ شارحین اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ بندہ منافق قسم کا تھا جس نے یہ بات کہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور آگے کیا کہا وَمَا أُرِيدَ اور نہیں چاہا گیا نہیں ارادہ کیا گیا فیہا اس تقسیم میں وجہ اللہ اللہ کی رضا کو یعنی کہ اس تقسیم میں اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کیا گیا اور اس تقسیم میں انصاف نہیں کیا گیا فَاقُلْتُ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات سول لی واللہ اور کہنے لگے واللہ اللہ کی قسم لَأُخْبِرَنَّ میں ضرور بتاؤں گا ضرور خبر دوں گا رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں یعنی کہ یہ منافق نہیں یہ جملہ کہا نا رسول اللہ کے بارے میں میں یہ رسول ضرور رسول اللہ کو یہ جا کر نہ بتاؤں گا کہتے ہیں فَاَتَئِتُو میں آئے گیا رسول اللہ کے پاس فَاَخْبَرْتُو بِمَا قَالَ اور جو اس بندے نے جو بات کہی تھی میں نے وہ رسول اللہ کو بتا دی کیا رسول اللہ آپ نے جو تقسیم کی ہے اس تقسیم کے بارے میں فلان بندے نے یہ بات کہیے تو قَالَ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں فَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ فَتَغَيَّرَ بدل گیا وَجْهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک یعنی آپ کے چہرہ مبارک کے اوپر غصے کے آثار آگئے حَتَغَنَّا قَصِرْفِ یو حَتَغَيْرَ رسول اللہ کا چہرہ مبارک اس طرح ہو گیا جیسے کہ سرخ گہرہ سرخ رنگ ہو یعنی کہ جیسے انسان کو غصہ آجے تو انسان کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے اسی طرح حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں جب میں نے رسول اللہ کو یہ بات بتائی کہ ایک بند نے آپ کے بارے میں یہ کہا رسول اللہ کا چہرہ اتنا سرخ ہو گیا گویا کہ سرخ گہرہ سرخ رنگ ہو ثمہ قال پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا فَمَنْ يَعَدِلُ فَمَنْ يَعَدِلُ اوہ کون انصاف کرے گا کون عدل کرے گا اِذَا لَمْ يَعَدِلِ اِذَا لَمْ يَعَدِلِ اللَّهُ وَرَسُولُ اگر اللہ اور اس کا رسول انصاف نہ کرے یعنی کہ اس بند نے کہا تھا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے انصاف نہیں کیا تو رسول اللہ نے فرمایا اگر اللہ اور اس کا رسول انصاف نہیں کرے گا تو بتاؤ پھر کون سا دنیا میں انسان ہے کون سا بندہ ہے جو کہ انصاف کے ساتھ کام لے گا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا یعنی کہ اس معاملے کو رفع دفع کر دیا آپ نے فرمایا یَرْحَمُ اللَّهُ مُوسَى اللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رہے ہیں فرمائے قَدْ اُوْزِيَ یقیناً تکلیف دی گئی تھی بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس سے بھی زیادہ یعنی کہ یہ میرے بار میں تو صرف انہوں نے یہ جملہ کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس سے بھی زیادہ لوگوں نے تکلیف دی تھی فَصَبَرَا تو انہوں نے صبر کیا تو فَقُلْتُ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرماتے ہیں میں نے کہا لا جارمہ بس اب یقیناً لا ارفعو میں نہیں بتاؤں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کو الیہی آپ صلی اللہ علیہ السلام کی طرف بعدہ حدیثاً اس معاملے کے بعد کوئی بھی بات یعنی کہ ایسی کوئی بھی بات جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کی آئندہ سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کو کوئی بھی بات ایسی نہیں بتاؤں گا اسے میں یہ پتہ چلتا ہے جو استاد یا کوئی مارا بڑا والدین ہو جس سے ان کو کوئی تکلیف پہنچ سکتی ہو ان کو گصہ آ سکتا ہو تو ایسی بات کرنے سے اجتناب کرنا چاہئے اور دوسرا میں یہ سبق ملتا ہے کہ سب سے بڑے عادل اور سب سے زیادہ انصاف کرنے والے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ السلام ہیں آگے یہ جو حدیث میں لفظ گزرا نا وَقَوْلُ قَصِرْفِ یہ صرف کا جو لفظ گزرا ہے اس کا معنی یہاں پر انہوں نے بیان کر دیا وَهُوَ بِكَصْرِ سُوَادِ عَلْمُحْمَلَ یہ سواد کے کسرہ کے ساتھ یعنی کہ سواد کے نیچے زیر پڑھنی ہے قَصِرْفِ سواد کے نیچے زیر پڑھنی ہے اور وَهُوَ اور اس کا معنی سِبُغُنْ اَحْمَر گہرہ سرخ رنگ ہے یعنی کہ جیسا انسان کو غصہ آجائے تو انسان کا چہرے کے اوپر خون کی گردج تید ہو جاتی ہے اور اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے یہی حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تھا ٹھیک ہوگئے جی آگے جی اگلی حدیث دیکھیں جی وَعَنْ عَنَسِمْ حضرت سیدنا عَنَسِ بن مالک خادمِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث مروی ہے وہ فرماتے ہیں قَالَ قَالَ رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار سومایا اِذَا عَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ دیکھیں یہ حدیث ذرا کانوں کی کھڑکیاں کھول کے بڑی توجہ کے ساتھ سننے والی ہے اِذَا عَرَادَ اللَّهُ جب اللہ تعالیٰ ارادہ فرمائے بِعَبْدِهِ اپنے بندے کے ساتھ خیراً خیر کا بلائی کا تو کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ عَجْ جَلَ لَهُ تو اللہ تعالیٰ جلدی کرتے ہیں اس بندے کے لئے الْعَقُوبَاتَ فِي الدُنْيَا دنیا کے اندر ہی سزا کا یعنی کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو بیماری آجائے کوئی پریشانی آجائے یا کوئی تکلیف آجائے یا کوئی آزمائش آجائے تو یہ انسان ہمیشہ اپنے ذہن میں یہ خیار رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خیر ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش ہے جس سے میرے گناہ ختم ہوگی جیسے کہ ہم پیچھے کل حدیثیں ہم پڑھ کے ہیں میرے گناہ ختم ہو رہے ہیں میری جو سیئی آت ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ خیر کا اور بلاہی کا ارادہ فرمایا کہ جو میرے گناہ ہیں وہ دنیا کے اندر ہی میری گناہوں کے سزا مل جائے گی اور آخرت میں پھر بندہ پاک صاف ہو کر رب کے سامنے پیش ہوگا جی آگے جی اگلے حدیث کا اگلا حصہ وَإِذَا عَرَادَ اللَّهُ اور جب اللہ تعالیٰ ارادہ کرے بِعَابَدِهِ کسی بندے کے ساتھ اشَّرَّ تکلیف کا برائی کا اللہ تعالیٰ ارادہ کرے تو عَمْ سِكْ عَنْهُ تو اللہ تعالیٰ اسے سزا کو آزمائشوں کو روک لیتا ہے بِزَن بِهِ اس کے گناہوں کی وجہ سے حَتَّى يُوَافَ بِهِ حَتَّى کہ پورا پورا دیا جائے گا اس کو بدلہ يوم القیامتی قیامت کی دن اللہ تعالیٰ جی ہمارے ساتھ معافی وعلاماملہ فرمائے ہم تو نہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے عذاب کو سہے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی سزا کو برداشت کر سکتے ہیں نہ ہی آخرت میں اللہ تعالیٰ کی سزا اور غصے کو برداشت کر سکتے ہیں جی آگے وَقَالَ النَّبِيُ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسی حدیث کا ایسا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فمایا بے شک بڑا بدلہ بڑی آزمائش کے ساتھ ہے یعنی جتنی بڑی آزمائش ہوگی جتنی بڑی تکلیف ہوگی جتنی بڑی پریشانی ہوگی اتنا ہی بڑا اس کو عجر دیا جائے گا ٹھیک ہوگی وَإِنَّ اللَّهَ تعالیٰ اور بے شک اللہ تعالیٰ اِذَا اَحَبَّ قَوْمًا جب کسی قوم کے ساتھ جب کسی لوگوں کے ساتھ محبت کرتا ہے اِبَةَ اللَّهُمْ تو ان کو آزمائش میں مرتلا کر دیتا ہے یعنی کہ اب ہم کیسے رکھتے ہیں فلسطینیوں کے ساتھ اللہ رب العالمین کی محبت ہے اللہ تعالیٰ کی شفقت ہے جو بھی ان کو پریشانی تکلیف ہے آزمائش ہے وہ دنیا کے اندر آزمائش ہے پریشانی ہے اور دکھ جو ہیں وہ عجیل رہے اور آخرت میں انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پاک صاف ہو کر اپنے گناہوں کی سزا مکمل ختم ہو کر وہ اللہ کے سامنے پیش رہوں گے اللہ تعالیٰ جی ہمیں آفیت والا معاملہ فرمائے ہمارے ساتھ جی آگے حدیث دیکھیں جی فَمَنْ رَضِيَا یہ اِذَا اَحَبَّ قَوْمًا اِبْتَلَاهُمْ جب اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے کسی قوم سے کسی لوگوں سے اللہ تعالیٰ ان کے آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے فَمَنْ رَضِيَا جو کوئی راضی ہو جائے اسے آزمائش سے فَالَهُ الرِّضَةُ اس کے لئے رب کی بھی رضا ہے یعنی کہ جو آزمائش میں اور تکلیف میں راضی ہو گئے اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائے کہ اللہ میں تیری رضا پر اور تیری تقدیر پر راضی ہوں تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا بھی اس کو مل جاتی ہے وَمَنْ سَاخِتَ وَرْجُوَقِ نَرَاضُ ہو جائے یعنی کہ وَاوِلَّ شُروع کر دے اور اللہ تعالیٰ کی نشکری شروع کر دے اور اللہ تعالیٰ کا نشکرہ اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی شروع کر دے تو فَلَهُ السُخْتُ تو اللہ تعالیٰ بھی پھر اس کے ساتھ نراض ہو جاتے ہیں رَوَهُ تِرْمَزِيُ یہ حدیث امام تِرمزی رحمہ اللہ نے روایت کیا وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ پر فرمائے کہ یہ حدیث حسن درجہ کی ہے تو آخری حدیث سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے جی ساری جتنی بھی حدیثیں ہم نے پڑھی ہیں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے آزمائش سے آزمائش سے آزمائش سے تکلیف مصیبت پرشانی سے پناہ مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے آفیت کا سوال کرنا ہے ہمیشہ اور اگر پرشانی آجائے آزمائش آجائے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک گناہوں کی معافی کا ذریعہ سمجھتے ہوئے اس کو صبر کے ساتھ جیننا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی تکلیف پر راضی رہنا ہے یہ ہے اللہ تعالیٰ دی اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق اتبا فرمائے جی آمین آمین